اسلام علیکم ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں کنسا بشیر اور میں ہوں ہیرا جاوید ہیڈ لائنز آپ جان چکے بولٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ سپریم کورٹ میں سینٹر انتخابات اوپن بیلٹ سے کروانے سے متعلق سمات پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے وہ ڈالے کا عمل خوفیہ ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے وقار کا تحافظ ضروری ہے اسی وجہ سے ارکان اسمبلی پر کچھ پابندیاں بھی آئیت کی گئیں جمہوریت کا تسلسل پارلیمنٹ کی وجہ سے ہے بوٹنگ کے میکنانیزم میں سکریسی بھی اس وجہ سے ہی رکھی گئی ارکی نے اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنی پارٹی کے ڈسپلین کی پیر بھی کریں پارٹی کے خلاف بوٹ دینے پر کوئی سزا نہیں سزا صرف بوٹ کی خرید افروک پر ہو سکتی ہے اپڈیٹ کریں آپ کو سپریم کورٹ میں سینیٹ انتخابات اوپن بیلر سے کروانے سے متعلق سامات پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے ووٹ ڈالنے کا عمل خوفیہ ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے وقار کا تحافظ ضروری ہے اسی وجہ سے ارکان اسمبلی پر کچھ پابندیاں بھی آئیت کی گئیں جمہوریت کا تسلسل پارلیمنٹ کی وجہ سے ہے ووٹ کے میکنزم میں سیکریسٹسپ بھی اس کی وجہ سے رکھی گئی ہے ارکان اسمبلی کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ڈسپلن کی پیروی کریں پارٹی کے خلاف بوٹ دینے پر کوئی سزا نہیں سزا صرف بوٹوں کی خرید و فروخت پر ہو سکتی ہے ایڈوکیٹ جنرل کا موقف پی ٹی آئی کے رہنما فیصل وافڈا کا کاغزات نامزدگی منظور کر لیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وفا کی وزیر فیصل وافڈا سینٹ الیکشن کے لیے کاغزات نامزدگی کی جانچ پرتال کے سلسلے میں کراچی میں الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر میں پیش ہوئے فیصل وافڈا کی الیکشن کمیشن کے دفتر آمد کے موقع پر پی ٹی آئی کارکنان بھی موجود تھے اور پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی وہاں تھے جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن آفیس کے باہر کشید کی پیدا ہوئی دونوں جماعتوں کے کارکنان نے ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی کی تہام اس دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی نفری بھی موجود رہی پیپلز پارٹی رہنما نحال حاشمی کہتے ہیں ہمارے اطرازات سنے بغیر ہی فیصل وافڈا کے کاغزات منظور کیے گئے فیصل وافڈا نے فارم میں لکھا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں غیر ملکی شہریت چھوڑ دی یہ نہیں بتایا کہ کس تاریخ کو شہریت چھوڑی امران صاحب نے کیا سوچ کر وافڈا کو ٹکٹ دیا لیگی رہنما مفتا اسماعیل نے سوالات اٹھا دیئے کہا کہ وزیراعظم کو کیسے پتا کہ پچاس سے ستر کروڑ کا ریٹ چل رہا ہے راہ روما مسلم لیگ نون مفتا اسماعیل کا پی ٹی آئی رہنما فیصل وافڈا پر تنقید و تنس کی گولہ باری کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فیصل وافڈا نے کینیڈین شہری ہوتے ہوئے کاغزات جمع کروائے ہیں امران صاحب نے کیا سوچ کر وافڈا کو ٹکٹ دیا مفتا اسماعیل کا نون لیگ کے سینئر رہنما مشاہد اللہ کے انتقال پر کہنا تھا کہ مرہوم مشاہد اللہ کی پاکستان اور جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں مشاہد اللہ کا خلا پر نہیں ہو سکتا مسلم لیگ نون کے رانما پرویز رشید کا کاغزات نام صدقی پر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل رانا مدسر نے اعتراض دائر کیا تھا کہ رانا مدسر کا کہنا تھا کہ پرویز رشید پنجاب ہاؤس کے نادہندہ ہے اور انہوں نے پنجاب ہاؤس کو پانچ ہزار روپے ادا نہیں کیے اس پر الیکشن کمیشن نے پرویز رشید کو وضاحت کے لیے طلب کیا تھا لیگی رہنما پرویز رشید نے الیکشن کمیشن میں پیش ہو کر بتایا کہ وہ پنجاب ہاؤس کو پیسے جمع کرانا چاہتے تھے مگر پنجاب ہاؤس کے انتظامیاں نے ان سے پیسے وصول نہیں کیے وہ آج بھی پیسے جمع کرانے کے لیے تیار ہیں الیکشن کمیشن نے پرویز رشید اور پی ٹی آئی کے وکیل کا موقف سننے کے بعد لیگی رہنما کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جی ہاں کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ پرویز رشید پنجاب ہاؤس کے نادہ ہندہ ہے اور انہوں نے پنجاب ہاؤس کو پانچ ہزار روپے ادا نہیں کیے اس پر الیکشن کمیشن نے پرویز رشید کو وضاحت کے لیے طلب کیا تھا دوسرے جانب آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے سابق وزیراعظم اور سینٹ الیکشن میں پی ڈی ایم کے مشترکہ میں ادوار پر پی ٹی آئی کا اعتراض مسترد کر دیا یوسف رضا گلانی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں یوسف رضا گلانی کہتے ہیں جن کیسز پر عدالت کا فیصلہ نہیں آیا اس کو مخالفین جواز بنا رہے ہیں ریٹرننگ آفیسر نے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے کاغذات نامزدگی پر طریقہ انصاف کے اعتراضات پر گزشتہ روز سمات مکمل کر کے فیصلہ آج تک کے لیے محفوظ کیا تھا پی ٹی آئی کے فرید رحمان کے جانب سے موقع پر اختیار کیا گیا تھا کہ یوسف رضا گلانی آٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتے اور وزیراعظم کے حلف کی خلاف ورزی کرنے پر نہ اہلی تاہیات ہے فرید الرحمان کی جانب سے درخواست میں کہا گیا کہ یوسف رضا گلانی کے خلاف قومی اعتصاب بیورو میں ریفرنس زیرے التوا ہے اس لئے انہیں سینٹ انتخابات لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی فرحر شہزادی نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے فرحر شہزادی نے خواتین کی نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے فرحر شہزادی خاتونیں اول بشرا بی بی کی دوست تھے سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے فرحر خان نے اپنے اصل نام فرحر شہزادی کے نام سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے اور وہ خواتین کی مقصود نشست پر پی ٹی آئی کی امیدوار تھیں تاہم اب انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں الیکشنینٹ کمیشنر نے فرحر شہزادی کو آج کاغذات کی جانچ پرطال کے لیے طلب کر لیا تھا لیکن وہ اس سے کب ہی سینٹ الیکشن سے دسبردار ہو گئی فرحر شہزادی کے سینٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پر اوپوزیشن کی جانب سے تنقید کی گئی تھی جس پر وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل نے ٹویٹر پہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ فرحر شہزادی پی ٹی آئی کا حصہ ہے اور سینٹ کا ٹکٹ ان کا حق ہے تو دوسرے جانے میں ساکھ جمہوریت میں شو آف ہینڈ پر اتفاق ہوا تھا آج وہی جماعتیں خوفیہ پولنگ کے لیے صفحے آ رہا ہیں وفاقی وزیر شبلی فراز کی تنقید کہا ہورس ٹریڈنگ کی لانت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے وزیر اطلاع شبلی فراز نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ ٹکٹ دینے پر عمران خان کا شکر گزار ہو سینٹ الیکشن میں موقع واضح ہے پی ڈی آئی کے جتی سیٹے بنتی ہیں وہ جیتیں گے بیرون ملک رہنے والوں کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے گا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے الیکٹرونک ووچنگ کا انتظام کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ وفاقی سطح پر مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتا رہوں گا ہمارے ہاں کوئی شاہ خرشی نہیں ہوتی احساس پروگرام معاشی طور پر کمزور طبقے کے لیے دیا گیا شبلی فراز کا کہنا تھا کہ ماضی میں معاشی طور پر کمزور افراد کے لیے کچھ نہیں کیا گیا صحت کار بلا تفریق ہر شہری کے لیے ہے جہاں ہماری حکومت نہیں وہاں بھی صحت کار بلا تفریق دے رہے ہیں یہاں وقت ہوا ہے ایک شورٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے فنکاری میں ہوں آمنہ عثمان پروگرام فنکاری کے ساتھ ویلکم بیک پریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی اٹھائی سے تیس نشستیں حاصل کر کے سینیٹ کی سب سے بڑی جماعت ہوگی وزیر سائنس فواد چوہتری نے بڑا دعویٰ کر دیا وزیر سائنس کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نابالک قیادت کو جلدی احساس ہوگا کہ تیل کس بھاؤ ہے جلسوں بینات اور اسطیفوں کے بعد لونگ مارچ خالی شورٹ بوک رہ جائے گا امید ہے ان جماعتوں کیاراکین اب نئی قیادت لائیں گے ڈیپٹی چیرمن سینیٹ سلیم مارڈویوالا کہتے ہیں کہ سینیٹ الیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سب نمبر گیم کا چکر ہے دیکھنا ہوگا کون کتنی تیاری کرتا ہے عدالت جب بھی بلاتی ہے ہم پیش ہوتے ہیں میرے خلاف پرائیویٹ کیس بنایا گیا نئے پرائیویٹ کیسز بناتا رہے گا تو محشد تباہ ہوتی رہے گی جی ہاں ان کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ کیسز چلتے رہیں گے تو محشد بھی خراب چلتی رہے گی ڈیپٹی چیرمن سینیٹ سلیم مارڈویوالا کہتے ہیں سینیٹ الیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سب نمبر گیم کا چکر ہے ایک جرم چھپانے کے لیے دوسری غلطی رہنوان پیپلز پارٹی شہری رحمان آگ پگولا ہو گئی کہا حکومت سینیٹ الیکشن کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنوان شہری رحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکمران جماعت نے گھنونہ خیل شروع کیا ہے اداروں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا اپنے ارکان اسمبلی کو قابو میں رکھنائے کے لیے الیکشن کو متنازہ بنایا گیا شہری رحمان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ان کے اپنے ارکان نہیں ہیں نون لیگ کے رہنوان سینیٹر مشاہد اللہ خان انتقال کر گئے نماز جنازہ اداس پردخواہ کر دیا گیا مشاہد اللہ خان کی عمر 68 سال تھی وہ چند ماہ سے علیل تھے انہوں نے 1990 میں مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی 2009 اور 2015 میں دو مرتبہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر سینیٹر منتقب ہوئے مسلم لیگ نون کی رہنوان مریم نواز نے تازیتی پیغام میں کہا کہ سینیٹر مشاہد اللہ کی وفات پارٹی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے مشاہد اللہ نے ہمیشہ باپ کی طرح شفقت کی ان کا خلاق ابھی پورا نہیں ہو سکتا ادھر لاہور میں نون لیگ کے پارلیمانی بورٹ کا اجلاس آج طلب اجلاس میں مشاہد اللہ کے متبادل امیدواروں کے نام پر گور کیا جائے گا ارفان صدی کی سعود مجید بلیگ و رحمان کے ناموں پر گور ارفان صدی کی مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئیں گے اپ ڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر سے کہ امیدواروں کے ناموں پر گور کیا جائے گا نون لیگ کے پارلیمانی بورٹ کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے اجلاس میں مشاہد اللہ کے متبادل امیدواروں کے ناموں پر گور کیا جائے گا ارفان صدی کی سعود مجید بلیگ و رحمان کے ناموں پر گور عرفان صدی کی مصبوط امیدوار کے طور پر سامنے آگئے احتساب عدالت نے مسلم لگنون کے رہنماء خواجہ آصف کے جیڈیشل ریمان پر دو مارچ تک کی توسیع کر دی ہے خواجہ آصف کے خلاف آمدن سے زائد اساسا جات کیس کی سماعت لاہور کی احتساب عدالت میں ہوئی جیل سپریڈنٹ نے عدالت کو بتایا کہ زیر حراست ملزم حسبتال میں زیر علاج ہے خواجہ آصف کو ایک روز کا حاضری سے استثناء دیا جائے عدالت نے جیل سپریڈنٹ کی استدعہ منظور کرتے ہوئے خواجہ آصف کو ایک روز کے لیے حاضری سے استثناء دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی احتساب عدالت نے خواجہ آصف کے جیڈیشل ریمان میں دو مارچ تک کی توسیع کر دی ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے سیند اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی رہنماء حلیم آدل شیک کے پروڈکشن آرڈر کی درخواست مسترد کر دی ہے اپوزیشن لیڈر حلیم آدل شیک تحریک انصاف کے امیدبار آرم بٹ کے تجویز کنیندہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کے پروڈکشن آرڈر کی درخواست الیکشن کمیشن میں دی تھی جس پر الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ حلیم آدل کو پروڈکشن آرڈر پر الیکشن کمیشن سند نہیں لائے جائے گا الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ حلیم آدل شیک کی بطور تجویز کنیندہ تستیق آئی ایس یوں میں ہی ہوگی اور پولنگ آفیسر ندیم حیدر حلیم آدل شیک سے ملاقات کرنے تھانے جائیں گے واضح رہے کہ حلیم آدل شیک کو گزشتہ روز ملیر میں ہونے والے زمنی الیکشن کے موقع پر ہنگامہ آرائی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا اب آپ کو بتائیں کہ ایک سپورٹ میں اضافہ خوش آئین تاریخ میں پہلی بار ریکارڈ کرزیں پر واپس کیے گئے وزیر آزم عمران خان کی قوم کو بڑی خوش خبری کہا اڑھائی سالوں میں بیس ارب ڈالر کرز واپس کیا گیا ہے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا اساسہ اوورسیز پاکستانی ہے حکومت میں آئے تو ہمیں ریکارڈ ہزارے کا سامنا تھا کرنسی گیتی ہے تو سب سے زیادہ بوجھ قریب پر پڑتا ہے جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوگا معشرت مضبوط نہیں ہوگی عوام مشکل حالات سے گزرے تنخواہ دار طبقے کو مشکلات کا سامنا رہا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ کرونا کے دور میں ہمارے برامدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا آج ٹیکسٹائل فیکٹریز کے لیے ورکرز نہیں مل رہے پہلے لوگ ٹیکسٹائل سے ریال اسٹیٹ میں جا رہے تھے کرزے کے باوجود ہمارے معشری اشاریے مصبت ہیں دھائی سال میں بیس ارب ڈالر کرز واپس کر چکے ملکی معشرت درست سمت میں کی طرف جا رہی ہے چھ ہزار ارب روپے کرز کی مد میں دیئے گئے ہیں کسی حکومت میں اتنے کرزیں واپس نہیں کیے اسلام آباد ہائی کوٹ حملہ کے سابق صدر اسلام آباد ڈسٹرک بار نوید ملیک اور ناسیہ آباسی ریمان مکمل ہونے پر پیش کیا گیا گرفتار وکلا نے دیگر قیدیوں کے ساتھ جیل سے عدالت لانے پر اعتراض اٹھا دیا وکلا کا موقف تھا کہ ہم وکیل ہیں دہشتگردی کے قیدیوں کے ساتھ عدالت لائے جاتا ہے عدالت نے پولس کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت پر وکلا کو الگ گاڑی میں لائے جائے تمام متعلقہ ادارے لاپتہ افراد کے بارے میں از خود اقدامات کریں سندھ ہائی کوٹ کا حکوم ریمانکس دیئے کہ گمشدہ شہنیوں کے اہل خانہ پریشان ہے داد رسی کی ضرورت ہے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواست کی سماعت جسٹس نعمت اللہ نے سندھ ہائی کوٹ میں کی سماعت کے دوران درخواست گزار ایک خاتون نے عدالت میں بتایا کہ میرا بیٹا کافی عرصے سے لاپتہ ہے ہم دربدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اس پر جسٹس نعمت اللہ نے کہا کہ تحمل رکھیں ہم لاپتہ افراد کی بازیابی کی پوری کوشش کر رہے ہیں اس اس پی سٹی نے دیگر لاپتہ افراد سے متعلق پیش رفت تحقیقاتی ریپورٹ عدالت میں پیش کی اور بتایا کہ لاپتہ ہونے والے محمد زبیر کی ٹریول ہسٹری نہیں ملی ہے اس موقع پر سندھ ہائی کوٹ نے فریقین سے بائیس مارچ کو ریپورٹ طلب کر لی ہے پیپلز پارٹی کی رہنما اور سابق سینٹر یاسمین شاہ کی تعلیمی ڈگری جالی ثابت ہو چکی ہے ڈسٹرک سیشن جج بدین کی عدالت نے دو سال قید اور پچاس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی یاسمین شاہ کو عدالت کے ہاتھے سے پولس نے گرفتار کر لیا خاتین جیل ہیدر آباد منتقل کر دیا گیا ہے ڈسٹرک سیشن جج بدین فاروق احمد عباسی کی عدالت نے پیپلز پارٹی کی رہنما اور سابق سبائی وزید سید علی بخش شاہ عرف پپو شاہ کی اہلیہ اور سابق سینٹر بی بی یاسمین شاہ کو دو سال قید اور پانچ ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے سزا سنا جانے کے بعد بی بی یاسمین شاہ کو بدین کی عدالت کے اہاتے سے بدین پولس نے گرفتار کر کے خاتین جیل ہیدر آباد روانہ کر دیا یاسمین شاہ کاف لیگ کے ٹکٹ پر سینٹر منتقل ہوئی تھی اب آپ کو بتائیں کہ اٹک میں ٹرولر اور بس کے درمیان تصادم حاصل میں پانچ افراج جہاں بحق ہو گئے اٹک کے علاقے فتح جنگ کے قریب ٹرولر اور بس میں تیز رفتاری اور لا پرواہی کے باعث تصادم ہوا جس کے نتیجے میں پانچ افراج جہاں بحق اور پندرہ زخمی ہو گئے اطلاع ملنے پر اسکیو ون ون ٹو ٹو کی پانچ ایمولینسز جائے وقوا پر پہنچ گئیں جہاں انہوں نے لاشوں اور زخمیوں کو اتیوی امداد دینے کے بعد تحصیل ہوسپٹل فتح جنگ منتقل کر دیا موامن خصوصی پنجاب فردوس آشکوان کہتی ہیں وزیر آزم نے کفائش شاری کا سلسلہ اپنی ازاد سے شروع کیا کفائش شاری صرف وزیر آزم ہاؤس اور آفس تک محدود نہیں وزیر آلہ پنجاب کی موامن خصوصی فردوس آشکوان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم آفس کے اخراجات میں انچاس فیصد اور وزیر آزم ہاؤس کے اخراجات میں انچاس فیصد کمی اس عمر کے زامن ہے کہ عوامی دولت اور وسائل کا محافظ عمران خان ملک کا سربراہ ہے ذاتی مفادات کے پجاری ماضی کے حکمران کیمپ آفسز کے نام پر درندوں کی طرح بے رحمی سے قومی وسائل اور دولت لوٹتے رہے فردوس آشکوان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم عمران خان نے کفائے شاری کا سلسلہ اپنی ذات سے شروع کیا جو صرف وزیر آزم ہاؤس یا آفس تک محدود نہیں بلکہ وفاقی اور صوبائی کابینہ راکین بھی کفائے شاری موہم پر عمل پیرا ہے سرکار اخراجات میں ریکارڈ کمی اس بات کی آکاس ہے کہ فضول خرشیوں کے بغیر بھی امور سلطنت انجام دیے جا سکتے ہیں وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے مصر کے دارالحکومت کاہرہ میں مصر کے صدر عبدالفتہ السالسی سے ملاقات کی شاہ محمود قریشی نے مصری صدر کو افغان امن عمل میں پاکستان کے مساحلانہ کردار اور افغانستان میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں سے اگاہ کیا ملاقات میں شاہ محمود قریشی نے وزیراعظم عمران خان کا پیغام بھی پہنچایا شعبہ زراد کی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجیز استعمال کرنے کے لیے اس سے فارشات تیار جنوبی پنجاب میں کپاس کی کاشت کے لیے فروک کے لیے باقاعدہ اگاہی مہم چلانے کا اعلان گورنر ہاؤس لاہور میں اگریکلچر کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا گورنر چودری محمد سرور وفاقی وزیر خوراک چیئرمن سی پیک اتھارٹی سمیت دیگر شریک ہوئے اجلاس کو بتایا گیا کہ زرائط کے شعبے کی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجیز کو استعمال کرنے کے لیے اس سے فارشات تیار کر لی گئی ہیں آگے بڑے اور بات کریں قاتل وائرس کی تو کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیریں بے سود ہو گئے وائرس چوبیس کھنٹوں میں مزید باون انسانی زندگیاں نکل گیا امواد بارہ ہزار چار سو اٹھاسی ہو گئی مزید ایک ہزار دو سو بہتر افراد میں وائرس کی تشخیص پانچ لاکھ سرسٹھ ہزار افراد کرونا میں مبتلا پانچ لاکھ تیس ہزار افراد سے ہتیاب پچیس ہزار مریض زیر علاج ہیں نیشنل کمانڈ آن اوپریشن سینڈر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دران ایک ہزار دو سو بہتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار سات سو سولہ سندھ میں دو لاکھ چبون ہزار چھ سو اٹھتر خیبر پخت انخواہ میں ستر ہزار تین سو چھ بلوچستان میں اٹھارہ ہزار نو سو اٹھاون گلگت بلوچستان میں چار ہزار نو سو پینٹالیس اسلام آباد میں تین تالیس ہزار انتیس جبکہ زاد کشمیر میں نو ہزار چھ سو انتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں وفاقی حکام نے سوبو اور اسلام آباد کو کرونا ویکسین کی دوسری کھیپ کی فراہمی موخر کر دی وفاقی حکام کا کہنا ہے کہ ویکسین بہت قیمتی ہے جب تک پہلی دوست سب کو نہیں لگتی دوسری جاری نہیں کریں گے ملک میں صرف ساٹھ ہزار فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو سائنہ فارم ویکسین لگ کر سکی ہے سوبو کے پاس ابھی بھی ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد ویکسین کی ڈوسز موجود ہیں ملک میں فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کی تعداد چار لاکھ باون ہزار سے زائد ہے دنیا بھر میں کرونا سے چوبیس لاکھ چالیس ہزار ہلاکتے ہو گئیں مریضوں کی تعداد گیارہ کروڑ چار لاکھ تک جا پہنچی امریکہ میں پانچ لاکھ پرازیل میں دو لاکھ بیالیس ہزار بھارت میں ایک لاکھ چھپن ہزار میکسیکو میں ایک لاکھ ستتر ہزار روس میں اکاسی ہزار پانچ سو فرانس میں ترہاسی ہزار برطانیہ میں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار اور سعودی عرب میں چھہ ہزار چار سو پینتالیس ہم بات دنیا میں کرونا کے آٹھ کروڑ امریکہ میں کروڑا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے جہاں پانچ لاکھ دو ہزار پانچ سو چوالیس امباد ہو چکی ہیں اور دو کروڑ چوراسی لاکھ تریپن ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں امباد کی تعداد ایک لاکھ چھپن ہزار اٹیس اور ایک کروڑ نو لاکھ انچاس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے برازیل میں کروڑا سے ہونے والی امباد کی مجموعی تعداد دو لاکھ بیالیس ہزار ایک سو اٹھتر اور ننانوے لاکھ اناسی ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں روس میں اکتالیس لاکھ بارہ ہزار سے زائد افراد کروڑا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں آنکے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعہ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ سینٹ ایلیکشن میں منڈیاں لگنے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا وزیراعہ پنجاب عثمان بزدار سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اورگنائزر سیفولہ خان نیازی کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی جس میں سیاسی صورتحال پارٹی امور اور سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے لاحے عمل پر گفتگو کی گئی وزیراعہ پنجاب نے سینٹ ایلیکشن کے لیے تحریک انصاف کے امیدواروں سیفولہ خان نیازی اجاز احمد چودری اور دکھر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ سینٹ ایلیکشن میں منڈیا لگانے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اوپن بیلٹ کی مخالفت کرنے والوں کے اندر خوف ہے اور انہیں شکست نظر آ رہی ہے الیکشن کمیشن کی توپو کا روخ فردوس آشی قوان کی جانب آ گیا قائد اور قوانین کے خلاف ورزی پر نوٹس جاری کر دیا گیا سیالکوٹ کے حلقہ اینے پچھتر سے پی ٹی آئی کے امیدوار کے ساتھ پریس کانفرنس کیوں کی الیکشن کمیشن نے وزیراعہ پنجاب کی معاملے خصوصی فردوس آشی قوان کو نوٹس جاری کر دیا دوسری جانب سینٹ اندخابات میں جوال سازی کا انکشاف ہوئا ہے رہنوہ تحریک انصاف زنیرہ ملک نے کاغذات نام صدقی میں دو ارکان اسمبلی کے نام ان سے پوچھے بغیر تجویز کنیندہ اور تائد کنیندہ کے طور پر درج کر دیئے تجویز کنیندہ عدیل احمد اور تائد کنیندہ ارسلان تاج اکھومن نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ نہ زنیرہ ملک کا نام تجویز کیا نہ تائد کی الیکشن کمیشن نے دونوں کے نام حضیب کیا سردیوں میں گرم شولے خواتین کا پہناوا ہے دیدہ زیب گرم شولوں کے سٹال بزاروں میں لگ جاتے ہیں کشمیری ملتانی اور سوات کی بنی ہوئی شولے پسند کی جاتی ہیں دیکھتے ہیں محمد انفیا کی ریپورٹ میں موسیم سرمہ میں خواتین کا پہنے ہیں خوبصورت شولوں کا اوڑنا ایک مشرقی روایت ہے سردی شروع ہوتے ہی بزاروں میں دیدہ زیب رنگ برنگی شولوں کے سٹال سچ جاتے ہیں کشمیر سوات اور ملتان کی بنی شولوں کو خاص طور پر پسند کیا جاتا ہے ناظرین آج ہم آئے ہیں لبرٹی مارکیٹ میں آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر خوبصورت شولوں کی ورائیٹی کیسے آپ کی منتظر ہے شولوں کی ورائیٹی ہمارے پاس پافی ہے ملتانی شال ہے سوات کی شال ہے کشمیر کی شال ہے پہلے انڈیا شال ہوتی تھی لیکن وہ اب نہیں آتی بند ہوئی ہے جب سے ہمارا اور انڈیا کا جو لانجا پڑا ہے اس وجہ سے ابھی تک انڈیا کی شالے بند ابھی الحمدلہ ہمارے پاکستانی ورائیٹی بیچ رہے ہیں بردس ہول کی ہے کشمیر سے آتی ہے ہمارے در لاہور میں خود بنتی ہے ملتان سے آتی ہے سوات سے آتی ہے کاموالی بھی ہے سادہ بھی ہے اور ریزنیبل پرائیس پہ بنتی ہے پہلے وہاں انڈیا سے آتی تھی تین ہزار پینتی سو ہم خود لاتے تھے اب یہاں پہ بند رہی ہے چودہ سو پندرہ سو میں لاتے ہیں یہاں پہ دو ہزار میں اٹھارہ سو روپے ہماراں سے بیچتے دو تین سو روپے ہمیں بھی بچ جاتے ہیں اور یہاں کا مال بھی بگتا ہے یہ شال ہے اس کو بولتے ہیں کٹ ورک شاٹ یہ یہاں پہ بنتی ہے اسی ویلوٹ کی پٹی لگی ہوتی ہے یہ امروڈری والی ہے یہ پیچ ورک والی ہے یہ یہاں پہ ہم بیچتے ہیں بارہ سو روپے دکانوں میں بڑی میں ہم بکتے ہیں تین ہزار پینتی سو کی یہاں پہ ہم بیچتے ہیں پندرہ سو سولہ سو اٹھارہ سو میں باقی اس طرح مختلف ریٹ یہ کلو والی ہے یہ سٹول ہے ہزار کے ہم تین بیچتے ہیں گرم سٹف میں ہے جیسے پہلے انڈیا آتی تھی اب وہ نہیں آتی لیکن اس میں یہ بھنی ہوئی ہے یہ بھی ہلکی بھی ہے پتلی بھی اور گرم بھی ہے پٹی والی ہے پیچ والی یہ دیکھو یہ ہنڈر پرسنٹ پیور ویلوٹ کی شال ہے اس میں تقریباً آٹھ لاکھ داگہ لگا ہوا ہے یہ آپ کو ملے گا ففٹین تاؤزنڈ کا اس کا پرپر سائز جو ہے نا 45 انڈیز ویٹ ہے اور پونی تین گز اس کا جو ہے نا لیند ہے یہ دیکھو یہ ایک اور شال ہے یہ دیکھو یہ پونکس ویلوٹ پہ بنا ہوا ہے اس کا بھی پونی تین گز ارز ہے اور ویٹ اس کا جو ہے نا 36 انڈیز ہے ہمارے پاس جو ہے نا ازار سے شٹارٹ ہوتی ہے پچیس سو تک مناسف ریٹی ہے بلکل ہمارا کافی دیر ہوگی ادھر ہی بیٹھے ہو دس بارہ سال ہوگی اچھا میار ہے ہمارا اپنا گاگ بننا ہوا ہے سارا دو تین سیزن نکال لیتی ہے شالے ناظرین سردی آئی ہے خوبصورت شالوں کا تحفہ لائی ہے کشمیر کی شالیں سوات کی شالیں ملکان کی شالیں خوبصورت شالیں زیب تن کریں اور خوبصورت نظر آئیں کیمرامین عزیفہ بٹی کے ساتھ محمد حنفیار ٹی وی ٹوڈے لاہور ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل برکت اتنا ہی مزید خبروں سے با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے مزید خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹوڈے مزید خبر رہیے ٹوڈے مزید خبر رہیے ٹوڈے موسیقا 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 موسیقا